نئی حکومت کا شہر میں پہلا فلائی اوور بنانے کا منصوبہ الڈی نے شاہ کام چوک پر فلائی اوور کا منصوبہ تیار کر لیا کنال روڈ پر چھے لین پر مشتمل فلائی اوور پر دو ارب بائیس کروڑ پچاس لاکھ کی لاغت آئے گی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گی ہمارے نمائندہ شیخ زین سے جی شیخ زین اس منصوبے کے حوالے سے بتائیے گا کتنا عرصہ درکار ہوگا اس کو مکمل ہونے میں جانب جدوئی یہ جو شاہ کام چوک کے مقام پر فلائی اوور بنانے کا منصوبہ ہے یہ اس کا تعمیراتی کام شروع ہونے کے بعد دس ماہ کی قلیل مدت میں اس کو مکمل کیا جائے گا تاہم ابھی اس کی الڈی اے گورننگ گوڑی کی جانب سے منظوری دیتی گئی ہے اور الڈی اے کے شعبہ انجینرنگ نے اس کا پی سی ون بھی پیار کر لیا ہے اس پی سی ون کے مطابق اس منصوبے پر کام آئندہ مالی سال میں شروع کیا جائے گا یہ کنال روڈ پر شاہ کام چوک پر چھ لین پر مرسمل فلائی اوور بنایا جائے گا فلائی اوور کے دونوں اطراف میں تین تین لین پر مرسمل لائنے ہوں گی اس کے علاوہ منصوبے پر دو ارب بائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے کی لاغت آئے گی پی سی ون کے مطابق اس مقام پر شاہ کام چوک کے مقام پر فلائی اوور بنانے کے لیے پچیس کنال اراضی ایکوائر کرنا پڑے گی تاہم یہ تبدیلی حکومت کا پہلا پروجیکٹ ہے جس کی جو تمام طرف فنڈنگ ہے وہ بھی پنجاب حکومت کی جانب سے ہی کی جائے گی اور لڈی اپنے مثال سے اس منصوبے کے اوپر پیسے خرچ نہیں کرے گا اس منصوبے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو اس فلائی اوور کی لمبائی ایک اشاریہ تین کلومیٹر تجویز کی گئی ہے اور فلائی اوور مولنوال سکیم سے شروع ہو کر ہڈیارہ ڈین گلاؤسنگ صاحب اس کا اکستام تدیر ہوگا اور دس ماہ میں اس منصوبے کو مکمل کیا جائے گا یہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہ شاہ کام چوہوک دیفنس روڈ پر سرکوں کی تسیح کا کام بھی کیا جائے گا اور لنک روڈ جو ملتان روڈ ہے لنک روڈ ہے وہ سولہ انشاءالیہ ایک کلومیٹر سڑک کی جو تمیروں مرمت اور تسیح کا کام بھی کیا جائے گا ایل ڈی اے گورننگ بوڈی کی جانت سے اس کی منظوری دے دی گئی ہو اور روہ میں ایل ڈی اے لیٹی کنسٹرکشن کمپنیوں کو پری کالیفکیشن کے لیے ٹینڈرٹ بھی طلب کرے گا بہت شکریہ آپ کا زین اللہ عبدین